بجٹ دوہزار چوبیس آنے والا ہے اور ایک فیب کو فائنائنس منسٹر نربلا سیتا روان اس کو دیش کے سامنے پیش کریں گی جیسے جیسے تاریک پاس آتی جا رہی ہے لوگوں کی امیدیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ایک انسان کے لیے سب سے عدد ضروری کیا ہوتا ہے اس کا خود کا گھر نہ تو اس بجٹ میں ریال اسٹیٹ سیگمنٹ اور عام آدمی جو اپنا خود کا گھر خریدنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا امیدیں ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس شیطر کے لیے فائنائنس منسٹر نویش کو بڑھاوا دینے والی نیتیوں کو لے کر آئیں گی اس کے ساتھ ہی فورن ڈائریک انویسمنٹ کو بھی بوسٹ کیا جا سکتا ہے تو اس سے سیکٹر کو راحت بھی ملے گی اور تو اور اس بار کے بجٹ میں ہوم لون کے ٹیکس دائرے کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر کو انڈسٹری کا بھی درجہ ملنے کی امید لگائے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آئی ٹی ایکٹ کی دھارہ چوبیس کے تحت ہوم لون کی بیاز درو پر دو لاکھ روپے کی ٹیکس چھوٹ کو بڑھا کر کم سے کم پانچ لاکھ روپے کرا جا سکتا ہے خاص کر بجٹ کے ہوم سیگمنٹ میں جس پہ کوویٹ کے بعد سے ہی ڈیمانڈ میں گراوٹ بھی دیکھی گئی ہے ویسے تو سرکار کی پوری کوشش رہتی ہے کہ وہ ہر ناغرک کو افوجیبل ہاؤسز دے سکے لیکن ہر ناغرک اس کی قیمت کو افوج نہیں کر پاتا تو اس بجٹ میں ریال اسٹیج سیگمنٹ کی ایک ڈیمان یہ بھی ہے کہ سرکار ٹیر ٹو اور ٹیر ٹری سٹیز میں ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے افوجیبل ہاؤسنگ سکیمز جنتہ تک پہنچائے ریال اسٹیج سیگمنٹ بہت سمیہ سے انڈسٹری کا درجہ بھی مانگ رہا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ لیبر اور انسکلڈ ورکرز کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اگر اس سیکٹر کو انڈسٹری کی پہچان مل گئی تو یہ اس کی گروت کو ایکسیلریٹ کر دے گا اور انفرسٹرکچر کو ایک الگ پہچان مل جائے گی آپ کی آنے والے بجٹ سے کیا امیدیں ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تمام کام کی خبروں کے لیے اور ہاں بجٹ سے جڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے پیسہ لائیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا